آپ لوگ کا سواگت ہے گلف ایڈیا چینل میں دوستو اگر آپ میری چینل سے روز نئی اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں قطر کے بارے میں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دے دوستو جو قطر کی پہلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ قطر ایئر ویس کے طرف سے آ رہی ہے قطر ایئر ویس نے دوستو ایک بہت بڑا ایناؤنسمنٹ کیا ہے کیونکہ دوستو ٹوریز مالیسیا کے ساتھ ایک پارٹنسپ کیا ہے جو کہ اگر کوئی بھی سبس قطر سے کوئی بھی مالیسیا کے لیے ٹور دیسٹینیشن میں جانا چاہتے ہیں یا گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو دوستو وہ آپ کو ڈیریکٹ قطر سے فلائٹ مل جائے گی اور اس کے لیے دوستو جو ٹوریز مالیسیا سے پارٹنسپ کر لی ہے قطر ایئر ویس نے اور دوستو آپ کو ڈیریکٹ سعودی عربیہ سے کوئیت سے یونائٹڈ عرب ایمیریٹ سے امان سے یہ ساری فلائٹ دوستو آپ کو ہولیڈے منانے کے لیے آپ کو مالیسیا فلائٹ مل جائے گی اور دوستو وہاں کے جو سرکار ہے قطر سرکار ہے اس نے سارا انتظام کر دیا ہے کسی بھی پیسنجر کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی پھر دوستو قطر کی جو اگلی اپ ڈیٹاری وہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے طرف سے آ رہی ہے دوستو جو قطر کے جو حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس نے دوستو پچھلے سال سے 44% زیادہ پیسنجر اس بار سفر کیے ہیں جو کی پچھلے سال سے 44% لوگ زیادہ اس بار ہمار انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں سفر کیے ہیں دوستو ٹوٹل 10 کروڑ 31,56,5,000 سے زیادہ لوگوں نے دوستو دوستو 23 میں جنوری کے مہنے میں سفر کیے ہیں اور اسی طرح دوستو وہاں پہ جو 5,4,000 ٹنز جو کارگو ہے ٹوٹل وہاں پہ آمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ وہاں پہ لائے گیا ہے اور 8 ملین بیگز جو ہیں وہاں پہ لائے گیا ہے قطر میں ٹوٹل 5 ملین ٹرانسفر بیگیج بھی لائے گیا ہے مصلاح دوستو اس بار دیکھا جائے کہ پچھلے سال سے وہاں پہ کوئی ترافک کنڈیشن بہت جام رہی ہے حیمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں جو کہ دوستو ورڈ کا سب سے بیش سب سے خوبصورت ابھی حیمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہی مانا جاتا ہے اس لئے وہاں پہ زیادہ اس بار بھیڑ ہوئی ہے پچھلے سالوں سے پھر قطر کی جو اگلی اپلیٹ آ رہی دوستو وہ مینسٹری پربلک ہیل دپارٹمنٹ سے آ رہی ہے جو کہ دوستو وہاں پہ ہر سال انٹرنیشنل نیرس دے منائے جاتا ہے تو دوستو بھارہ مائے کے دن وہاں پہ انٹرنیشنل نیرس دے منائے جاتا ہے وہاں پہ دوستو جب کورونا وائرس آئی تھی تو دوستو وہاں کے جو مینسٹری پربلک ہیل دپارٹمنٹ ہے اس نے نرس کا بہت ہی اچھا رول نبھایا گیا ہے وہاں پہ نرس کا مین لیڈ رول ہوتا ہے ڈاکٹر تو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دوستو ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کے بعد سارا دیکھ بھال تو نرس ہی کرتی ہے جو کی ایک سب سے بڑا اہم رول ہوتا ہے تو دوستو ہر سچویشن میں کوویڈ نائنٹین پینڈیمکس کو لے کر جو بھی سچویشن ہے سب کچھ ہینڈل نرس نے کیا ہے اور وہاں پہ جو بھی بیماری قطر میں آتی ہے اگر کوئی بھی مریج وہاں پہ ہسپیٹل جاتا ہے تو سب کچھ دیکھ بھال نرس کے تھرو ہی کیا جاتا ہے تو دوستو اس لئے ہر سال وہاں پہ قطر میں بھارہ مائے کو انٹرنیشنل نرس دے منائے جاتا ہے اور اسی طرح روز آپ میری چینل سے نئی اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں